بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم راجہ شفقت علی تعالیٰ محاتیب شیئرمن پاکستان پولیس ویل فیر سوہر ٹرسٹ انچیئرمن پاکستان ہیمن رائٹس پاکستان آج مورخہ پندرہ دس دوزہ چوبیس اسی روڈ پر جس روڈ پر پہلے مجھے تین گولیاں ماری گئی تھی میں ناظم آباز سے ناغن کی طرف آ رہا تھا فاروق آزم مسجد کے پیچھے سے میرے گاڑی لگی اور اس نے دوبارہ جیسے پل سے اتری اور اس نے مجھے اوورٹیک کیا مجھے میرے گاڑ نے بولا کہ گاڑی پیچھا کر رہی ہے ہماری تو میں نے کہا ایسا نہیں تفاق ہو جاتا ہے روڈوں پر گاڑیاں کے پیچھے ہوتی ہیں اور کافی دیر سے فالو کر رہے تھے وہ میں لیکن جیسے ہی انہوں نے پل کے نزدیک آئے اور اس نے مجھے سائیڈ ماری اور فائر کے نئی کوشش کی سائیڈ پر یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا تو میں پہلے ہی پیچھل اپنا چیمبر تھا میں نے اپنے جو رسل سیافتہ پیچھل ہے میں نے دو فائر کیے اور اس کے بعد انہوں نے گاڑی تیز بھگا دی میری سائیڈ کے گاڑی کے شیشی ایشے ٹوٹ گئے ہم ان کے پیچھے انڈا مور تک گئے لیکن میرے آگے بائیک آگئی اور وہ وہاں سے نکل گئے خیر میں اگل انٹریگر آگر سر سیئے تھانے چلا گیا وہاں سیچو دونوں نے گلور کے سیچو اور سچ ہی ہے ہمارے جو سن پولیس کے ہیروں انہوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا اور مجھے بہت عزت دیتے ہیں پولیس مجھے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی پولیس سے بہت پیار کرتا ہوں پولیس میری جانا ہے ہم تھانا شارہ نور جا گئے اور حیرت کی بات یہ اکتوبر کے مہینے میں انتیس اکتوبر کو مجھے دوزہ تئیس میں گولیاں ماری گئیں اور آج پھر اکتوبر چل لائے اور میں نے وہاں بھی بیان دیا اور دوبارہ بیان دے رہا ہوں کہ میں کوئی موہ سے ڈرنی لگتا یہ بزلوں کی طرح جو راتوں پہ میرے پہ کاروائیاں کرتے ہیں مرد ہو تو سامنے آؤ مجھے بتاؤ تمہیں اسے کیا پرابلم ہے اور یہ جو میرے پہ حملے کر رہے ہو اور میرے گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس بھی انہوں نے ڈکیتی کے درمیان ایک ڈکیت کا کبھوہ بنایا تھا اس کی بھی انڈسٹری ایری میں ایف آئر کرتی تھی اس میں میری گاڑی کے ڈاکومنٹس یہ وہ پیسے لیکٹاپ سرکاری ڈٹا سب لے گئے تو یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان لوگ کا مشن چلے پولیس اور عوام کو وہ حقوق دی جائیں جیسے پولیس کے پاس میڈیکل پینل نہیں ہے ایسی سوسائٹی ہیں سکول نہیں ہیں شہید ہوئے کبرستان تک نہیں ہیں اسی طرح سیول سوسائٹی کے لوگ جو کراچی میں ٹارگٹنگ میں شہید ہوئے ان کے لئے میں جنگ لڑا ہوں اسمبلی میں کے معافضہ ان کو دیا جائے یا ان کو گورنمنٹ کی نوکویاں دی جائیں تو کچھ لوگ حضرت عمر فاروق کے دشمن ہیں اور وہ شاید میرے بھی دشمن ہیں تو بھائی میں حضرت عمر پر رکھ کر سپائی ہوں اور ساری دنی علیہ کے سپائی رہو ہوں مجھے میرے سب کی عزت کرتا ہوں ہم میرے لئے سب قابل احترام ہیں مولا مشکل بشاہ بھی نبی پاک بھی عبداللہ شاہ غازی نوری بابا داتا دربا جیشن رونی شباز جو جتنے پیر وقیر ہیں جو اللہ کے راستے ہیں جن کے وسیلے سے ہم اللہ تک اپنی دعاوں کی قبولیت کرتے ہیں کبھی کبھی کسی کے محبت میں بھی انسان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انہیں اباتے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ایک مقام دیا ان کے صدقے میں چلنا ہوں اور میں چاہتا ہوں آئی جی سیم غلام نبی میمن صاحب سی سی پیو صاحب انڈی آئی جی ارفان بلوش صاحب اس پر ایکشن لیں کیونکہ میرے پر اتنا ٹائم نہیں گئے پچھلی دفعہ جنہوں نے گولیاں ماری وہ پکڑے نہیں گئے اور نہ میں نے ان کو کوئی دلچسپی دی کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا میں رائٹ کرتا ہوں عوام اور پوریس کے حقوق کے لئے لڑتا ہوں اور لڑتا رہوں گا اور یہ میرا فرض ہے اور میں شہوائی دیتا ہوں میرے گارڈ کو کہ اس کی اتنی ماشاء اللہ اس نے دو تین دفعہ یہ بات کہی اور اسی درمیان میں نے پسٹل چیمبر کر لیا اگر میں پسٹل چیمبر نہیں ہوتا اور میں فائر نہیں کرتا تو ان کو موقع ملتا ہم پر فائر کرنے کا اللہ نے بچا لی ہے اور اللہ جب چاہے گلالے کوئی ڈر نہیں ہے مجھے مہت سے ڈر نہیں لگتا لیکن ایسے بزدگیل لوگوں سے ضرور ڈر لگتا ہے جو ہندیروں میں مجھ پر فائر کرتے ہیں ان کے خلاف کانونی کروئے کیلئے میں وزیرہ رسین وانرسین آئی دی سین اور تمام پولیس افسران سے گزارش کرتا ہوں کہ منظوموں کو اب کیفے کردار تک کچھ آئے دیں میں یہ دوسرا حملہ میں دلیئے اور اسی روڑ پہ یہ بڑا نقصان دیا ہے اور اللہ پاک ہماری حفاظت کرے ہماری سین پولیس بہت اچھی ہے بہت اچھا رسپانز دیا ہے تمام پولیس افسران نے وان فائیو نے بیترین کام کیا جس میں میں آئی دی سین اور پولیس سین پولیس کو خرائے دیتا ہے سین پر شر تینکیو بہت بچ اللہ حافظ دیتا ہے